اگر ہم یہ کہیں گے کہ روح کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں تو حیات نبی ثابت نہیں رہی کیسے دو غلے آدمی ہیں عقیدہ حیات النبی کی ان کی کتنی تقاوے بڑھے ہیں وہاں ان کے علماء صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حیات ثابت کرنے کے لیے روح کا جسم میں ہونا ضروری نہیں ہے روح کا جسم سے ایک تعلق ہو اسی سے حیات ثابت ہو جاتی ہے وہاں مثال بھی دیتے ہیں یہ لوگ موبائل موبائل بھی کہ موبائل کے نیٹورک کا تعلق ایک دوسرے موبائل سے ہوتا اور دونوں جگہ بات ہو رہی ہوتی اور درمیان میں جو لنکھ ہوتا ہے وہ کوئی حصی نہیں ہوتا لہذا اگر کسی روح کا تعلق کسی جس میں ہنسوری سے کسی بھی اعتبار سے ہو جائے گا تو اس جس میں ہنسوری کے ساتھ تعلق کو حیات کہا جائے گا جب اس جس میں ہنسورم یہ علمی سی بات نہیں ہے یہ semi کبار سے یہیں کہ آپ حضرات کے سمع میں نہیں آئی کی ہونا سا ایک قلام یہ ہے کہ روح کے ساتھ حاضر و ناظر ہیں اور روح کا تعلق جس میں ہنسوری کے ساتھ بھی ہے لہذا وہ جس میں ہنسوری حیات بھی ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حاضر و ناظریں بھی ہے کہنا لگے کہ آپ جتنے دلائی پیش کیا سارے اہلے گھرے دلائی ہیں میں نے جتنے دلائی پیش کیا ہیں قرآن سے پیش کیا ہیں احادیث سے پیش کیا ہیں عاملِ صحابہ سے پیش کیا ہیں اگر آپ کو یہی ساری باتیں اہلے غیبی باتے لگتی ہیں تو اب جب آپ کھڑے ہوں گے آپ اہلِ سنت اور جمعات کو ثابت نہیں اپنے ایمان کو ثابت کر لئے گا کیونکہ میں نے احادیث اور قرآنِ کریم بیان کیا ہے ان سے جنائی بیان کی آپ ان کو کہہ رہے ہیں ایسی جیسی بات ہے بہرحال میں مناظرے کو آگے بڑھاتا ہوں ان کی طرف سے یہ سوالات آتے جا رہے ہیں جو سوالات میرے سین میں رہتے ہیں میں لکھ پاتا ہوں سب کا جواب دے رہا ہوں اور ابھی بھی کوئی سوال باقی ہو کہ سوال کر لیں آفیق میرونہ کیسا نے سوال کیے تھے مونوہ سے پیش کیے تھے ان کو بھی جواب دے دیتا اگر وہ ذہن نہ ہوتے لکھوا دینا آج میں جواب دے دیتا مناظرے کو آگے بڑھاتا ہوں اب کیونکہ ایک اور نظریہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس لئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی علماء جیوبت افراد و تفریض کے شتا رہے ہیں ان کے اندر محتجیل المزاری نہیں ہے یعنی اعتدار نہیں ہے ان کے بسلت میں اہل بیت کے سلسلے میں آپ حضرات کا کیا نظریہ ہے آپ حضرات کو معلوم ہے یہ بھی معلوم ہے اہل بیت کون ہے بھائی صاحب ایک بھی شخص نہیں کھڑا ہوا کہ بتانے ہاں اہل بیت کون ہے اور اگر میں نے پوچھ لیا پوچھ لوں سوالات اہل بیت کے سلسلے میں لوگ اہل بیت کے سلسلے میں اگر ہم نے آپ سے کوئی تفصیل پوچھ لی تو آپ میں سے میں سمجھتا ہوں شاید ایک فرد و شر اٹھ کر جوابات نہیں دے سکے اس کی وجہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لی دے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اہل بیت کی نہ کوئی قدر ہے نہ کوئی عظمت ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی سنجیدگی سے لی دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فرد ایک مقابلہ شیعیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جب شیعیت کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کے ہاں سبھی چیز اہل بیت ہیں تو ان کے مقابلے میں آپ اہل بیت کی عظمت تو کیا؟ بہت سے مناظروں میں بہت سے مقامات پر آپ ان کی عظمت کے خالی تو کیا ہوتے بہت سے مقامات پر تنقیز کر بیٹھتے ہیں یہ حقیقت ہے اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں غلامہ دیوبنہ عقائد میں اپراد و تفریق سے پاک ہیں وہ نہیں اس قسم کے نظریات میں اپراد و تفریق سے پاک ہیں میں اس نظریے پر اور اس بات پر خود بات نہیں کروں گا بلکہ ایک اس پر مفصل گفتروں کرنے کے لیے اپنے ایک بلد کو بڑا رہا ہوں مولوی سعادت امروی مولوی سدھی نحمد ہوا نسلی عالی رسول کریم اندابا آپ حضرات کافی دیر سے سن رہے ہیں تمام کتابیں شاید دو پر اٹھ چکی ہے اب تجھ باقی دہ گئی ہے امیت حافظہ مجرور جائے گی شروع نونات میں صاحب دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ علماء دیوان یہی اہل سنت والجماعت ہیں اب اس دعویٰ کو انہوں نے دلیل یہ پیش کیے اس دعویٰ کو اور وضحات کیجئے علماء دیوان بالفرق دیگر یہ سمجھئے جتنے اکاپیرین ہمارے اسٹیٹ میں موجود ہیں حضرت عطا سلمان بیجنوری صاحب دعمت پر قاطم العالیہ حضرت مفتی امین صاحب حضرت مولان توحیر عالم صاحب یہ دعویٰ تھا کہ یہ تمام حضرات علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور دلیل کیا پیش کیے کہ مولان سلمان بیجنوری صاحب تقریر کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ میں علماء اہل سنت میں سے ہوں اور مولان توحیر صاحب کی دلیل کیا گیا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں یعنی میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہوں تو کیا فرشانی آپ کو اسی طرح یہوں نے تین سوالات ایسے کیے تھے جس کے اندر ہمارے ضروریت بھی چیلنج تھی تو اگر ہمارے ترجمان صاحب جواب دے چکے ہیں لیکن چیلنج ضروریت کو ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کا جواب ہماری طرف سے سن لیجئے دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے حضرت غانہ علیہ السلام صاحب دامت برکاتہ ملاریہ آپ ان کی تقریروں پر سن لے گئے صلاحاتاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے چنانچہ انہوں نے جو سوالات کیے ہیں اس کے اندر بھی جس کو شامل رکھتا سوال کیے ہیں سب سے پہلے سوالات سوال کا جواب تو انہوں نے دے دیا تھا دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے اور اگر آپ عرش کو اللہ تعالیٰ کے لیے مقین مانیں گے تو وہ محدود ہو جائے گا تو غیر محدود محدود کے اندر کیسے سمائے گا ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ ہے تو ہر جگہ بھی تو اللہ کے لئے مکین ہو گیا تو ہر جگہ کے اندر وہ بھی تو مخلوق ہے اور اللہ غیر محدود ہے ہر جگہ محدود ہے تو غیر محدود محدود کے اندر کیسا سمجھ آئے گا آپ اس کا جوار دیجئے اسی طرف اس نے سوال انہوں نے کہا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اللہ تعالیٰ مکین ہے عرش مکان ہے لہذا مکین کے لئے مکان سے بڑا ہونا ضروری ہے تو کیا آپ عرش کو اللہ تعالیٰ سے بڑا مانیں گے ہم کہتے ہیں آپ ہر جگہ کو مکان مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مکین مانتے ہیں تو کیا آپ ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ سے بڑا مانیں گے کیا آپ کے یہ دعویٰ ہے بیرہ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مواتدین مسلک ہیں اہل سنت والجماعت ایتدال کے ساتھ قائم رہتا ہے دیکھئے اہل بیت کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ وعیت راتی اہلی بیت میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کے کتاب کو اور اہل بیت کو آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان تمثل تم بھی ماں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رہا ہوگے تو تم نجات پا جاؤ گے اب دیکھیں اہل بیت کے سلسلے میں اتنی نائنصافی والمائی دیوان کرتے ہیں دیگر تمام صحابہ کے حضرت کو بیان کریں گے لیکن جہاں آپ اہل بیت کے حضرت کو بیان کرنے شروع کریں گے سب سے پہلے آپ سنت پر ان پر محتوی کرنے شروع کریں گے آپ یعنی ایسی روایت جو تلاتوں کے ساتھ ثابت ہو اس پر بھی یعنی زور لگا دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو بھی زریف ثابت کریں گے ابھی آپ دیکھ لیں گے ان کے ترجمان صاحب کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پوری چوٹی کا زور لگائیں گے کہ یہ روایت یہاں ضریف ہے یہ روایت یہاں ضریف ہے اس کی وجہ سروعی کی ہے کہ اہل بیت سے ایناد اور بپس ہے اس کے لئے کچھ رہی ہے تنانچہ حافظ میں حضرت رہت ہر ہے حافظ میں حضرت رہم کلالے فرماتے ہیں یہ علم انہ اللہ حدیث تبسق بیتفقلائن کہ حدیث تبسقلائن سے استرداد کرنا حافظ میں حضرت فرماتے ہیں کہ بھی سے زیادہ راتیوں سے یہ روایت ثابت ہے اسی طرح آپ مسلم شرک کے اندر دیکھنا ہے سفر نمبر ایک سے بائیس کے اندر یہ روایت ہے ابو دعوت جلدون کے اندر یہ روایت ہے ترمیزی کے اندر یہ روایت ہے پتیس یعنی بیس سے بے شمار رابعوں سے صدق کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کتاب اللہ اور اپنے حیل بیٹ کو ایک ہی جگہ پسکرہ کرتے ہیں کہ آپ دونوں سے یعنی ان دونوں کو مضبور کیسے پکیئے تو آپ غمرا نہیں ہوں گے لیکن آپ یہ سورتحال کو دیکھئے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حمدی عظمت کے قائن ہیں لیکن ان کے مقام اور حضرت علیہ کے مقام کے اندر جو تفاوخ ہے جو فرق ہے ہر ایک قائن ہے لیکن اس کے باوجود حضرت عمیر معاویہ کے شام تک جلسہ کریں گے کتابیں لکھیں گے کانفرنس کریں گے لیکن جب حضرت علیہ کی باری آئے گی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت علیہ میں کوئی کانفرنس کی ہو تو یہ کیسا اعتدال ہے یہ خدر ہے ہم اعتدال کے سب ٹائم ہیں ایک جماعت ان کی ہے جو انکار کر بیٹھیں کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہی دوسری جواب وہ ہے جو تمام چیزوں کو ذاتی مانتی ہے خدا کے قائل ہی نہیں ہے تو اس کے اندر لیکھی یہ اعتدار کے ساتھ قائل نہیں ہے اسی طرح سوالات تو ان کی طرف سے اس انداز کے آ رہے ہیں کہ جواب کے بالکل بلکل بھونڈے سوالات انہوں نے بھی ایک سوال کیا کہ علماء دیوبن لکھتے ہیں کہ روح اگر جسم سے نکن جائے تو آدمی اس کو مردہ نہیں کہا جائے گا بلکہ تعالیٰ روح کافی ہے بات ٹھیک ہے وہ ہماری بات ہے بلکل لیکن آپ عقیدہ حاضر و ناظر اس سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں مطلب تھوڑی شرم کرنی جائے یہ بھئی بھئی روح اگر متعدد مقامات پر ہوگی نا تو تعدد ارواح لازم آئے گا تعدد ارواح عقیدہ آوہ گون ہے تناسخ ارواح کا عقیدہ گویا آپ نے گھنڈ لیا ہے یہ تو ہندووں کا عقیدہ ہے مطلب دیکھیں تو صحیح اتنی لمبی ڈاڑی رکھ کر کے آپ بلکل ہندووں کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کچھ شرم کرنی چاہیے ادھر سے ایک فردائے آگے کہنے لگے میں بھی دعویٰ کرنا ہوں آلو سنوال جمعہ ہوں میرے بھائی خالی دعوے سے کام نہیں چلے گا آپ اس دعوے پر اتریے گا تو ہمارے اقابل نے دعوے کیا تو اترے بھی ہیں آپ دعوے ترجمان صاحب نے یہاں کے دعوے کیا تھا وہ بتائیے ان دعوے کی کیا حیثیت ہے کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں ایک عقیدہ تو آلو سنوال جمعہ سے انہوں نے ثابت کیا بلکل نہیں لیکن بہرحال دعوے ہیں ان کے اب کیا کیا جائے اس کا وہ آئی تھی ایک سائی سوالات کے جواب دینے کیلئے ذریعت جواب دینی چھوڑی شرم کرنی چاہیے ذریعت نے کیا جواب دیا کہ اللہ رب العزت جب ہر جگہ موجود ہے تو یہ جگہ مکان ہوگی تو یہ مکان کی اللہ تعالی سے بڑا ہے میرے بھائی آپ اپنے عقیدے پر غور کریں آپ اللہ تعالی کو عرش پر موجود مانتے ہیں جسم کے عقیبار سے تو آپ تجزیم کے قائل ہو رہے ہیں اللہ کیلئے جسم ثابت کر رہے ہیں ابن تیمیہ والی بات کے عرض چونچو کرتا ہے آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالی کو ہر جگہ موجود جسم کے عقیبار سے نہیں مانتے علم اور قدرت کے عقیبار سے مانتے علم قدرت کی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے اتنے بے وقف اس آج مناظرے کا پالہ پڑھا ہے انہوں نے آکر کے بات کی تھی کہ اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے سلسلے میں انہوں نے آکر کے باتوں باتوں میں تخصیص کرتی حضرت علی کی اور ان کی اولاد کی میرا انہوں سے اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ حضرت علی اور ان کی اولاد کی جو تخصیص آپ نے اہلِ بیت میں کی ہے اس تخصیص کے اوپر آپ کو دلیل پیش کریں کیا اہلِ بیت کے اندر حضور علیہ السلام کی بیویاں آتی ہیں یا نہیں آتی آپ اہلِ بیت سے صرف حضرت علی کی اولاد کو مانتے ہیں اور حضور کی بیویوں کو اور آپ کی بیویوں کو اس سے خارج کرتے ہیں یہ آپ کی تخصیص کرنا یہاں پر غلط ہے اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ تم اہلِ بیت کو نہیں مانتے بھائیوں نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعالی آلِ محمد اگر ہم اہلِ بیت کو نہیں مانتے تو آلِ محمد پر ضرور پڑھنے کا کیا مطلب ہو اتنی شرف اتنی یعنی ایک بلکل بدیہی چیز اور ایک واضح چیز کا یہ گتران کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کو نہیں مانتے اہلِ بیت پر یہ جلسے نہیں کرتے ہم امروحہ سے متعلق ہیں ہمارے یہاں ایک جگہ ہے نوگامہ اس جگہ کو نوگامہ سعداد کہا جاتا ہے وہاں پر شیعہ رہتے ہیں شیعوں کے مقابل ہمارے یہاں چار جلسے ہوتے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر کی شان میں پاروکِ اعظم عثمانِ غنی حضرتِ حالی بی پرتضی اور حضرتِ حسنین کی شان میں جلسے ہوتے ہیں اور وہ مشاعرہ ہوتا ہے منقبت خلفاءِ راشدی اور وہاں پر جلسہ سجایا جاتا ہے اور اور تو یہاں سے دانلوم سے اس میں کبھی کبھی اساتیزہ بھی چلے جاتے ہیں یعنی اہلِ بیت کی شان میں وہاں جلسے بھی ہوتے ہیں مناظرہ بھی اور مشاعرہ بھی ہوتا ہے تو ان کا یہ الزام دینا ہے کہ تم اہلِ بیت پر جلسے نہیں کرتے یہ الزام دینا بلکل ایک باطل سی چیز ہے اور ہماری درزگاہوں میں ہماری تقدیروں میں کبھی اہلِ بیت کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہو تو وہ بلکل غلط ہوتی ہے ایسا اس انداز سے ہوتا ہی نہیں ہے ہم اگر کبھی اہلِ بیت کے حوالے سے بولتے ہیں تو ہم غروہ کی تردید کرتے ہیں جو غروہ یہ شیعو والا پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تم اہلِ بیت کو نہیں مانتے یہ روحہ ماہو بینہم مولانا محمد نابے صاحب کی کتاب ہے اس میں اہلِ بیت کی عظمت اور ان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے یہ کے مطابق ہیں مولانا محمد نابے صاحب جو پاکستان کے عالم ہیں اور ان کی کتاب پر حضرت مفتی تقشاہ فرماتے ہیں یہ کتاب روحہ ماہو وینہم صرف اردو میں ہی منفرد نہیں بلکہ عربی لیٹریچر میں بھی اس قسم کی کوئی کتاب اہتر جائے بھی نہیں ہے یہ روحہ ماہو بینہم اہلِ بیت کی عظمت کو بیان کرنے کیلئے اور خلقہ راشدین کے آت کتاب نقات کو حضرت عریق مرتضی کی عظمت کو بیان کرنے کیلئے یہ کتاب مستقل موجود ہے اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں اہلِ بیت کو نہیں مانتے کتاب دے گیے گا کتاب قرآن گلدستہ اہلِ بیت مولانا قاری جمیل صاحب مولانا نے کتاب کو تصنیب کیا گلدستہ اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ بیت کو نہیں مانتے حضرت عریق مرتضی کی شان میں دوسری کتاب مولانا زکریہ عثمانی فاظل جامعہ عثمانیہ پشابر حضرت حضرین کی صیرت پر مولانا زکریہ عثمانی ہی کی یہ کتاب ہے اسی طریقے سے صیرت خواتین اہلِ بیت کتنی موٹی کتاب لکھی گئی ہے مولانا محمد محضورہ صاحب پاکستانی نے اس کو تصنیب کیا کہتے ہیں اہلِ بیت کو نہیں مانتے عجیب و غریب باتیں کرنے ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے کس طریقے سے نہیں مٹا جائے اسی طریقے سے انہوں نے اہلِ بیت کے اندر تخصیص کر دی اور تخصیص میں حضرت عالی ان کی اولاد کو ثابت مانا ہے کہ اہلِ بیت میں صرف وہی ہے یہ بناتِ اربعہ کو اور ازواجِ متحرات کو اہلِ بیت میں نہیں مانتے یہ اتنی ساری تخصیر اہل السنو والجماعہ کی کتابیں ہیں انہوں نے شنو میں سنیت کا دعاوہ کیا تھا اور نظریہ یا سنیت کے خلاف پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے یہ تخصیرِ قرطبی موجود ہے اس کی جن نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر مفسفر قرطبی فرماتے ہیں کہ قرآنِ قریم کی آیت اہلِ بیت کی تخصیر میں وہ حضور علیہ السلام کے تمام بھر والوں کو بیدیوں کو اور بیٹیوں کو بھی اس کے اندر شامل مانتے ہیں امامِ رازی نے تخصیرِ قبیر کی جن نمبر پچیس کے اندر اسی آیت کے تہر اہلِ بیت سے نبی کی بیدیوں کو اور نبی کی بیٹیوں کو بھی اہلِ بیت میں ہونا داخل مانا ہے اللہ ما آلوسِ علیہ الرحمہ نے روح المعانی کی جن نمبر بارہ جن نمبر بارہ کے صفحہ نمبر بیس پر اس میں دو جز میں جن نمبر بارہ میں دوسرے جز کے صفحہ نمبر بیس پر اسی آیت کے تحت اہلِ بیت سے اس بات سے ثابت کیا ہے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدیاں بھی مراد ہیں بیٹیاں بھی مراد ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ کا جو نظریہ ہے وہ حضرتِ علی کی صرف تخصیص کا ہے آپ تخصیص پر جو نظریہ پیش کر رہے ہیں یہ اہل سننہ والجماعہ کی فکر کے بلکل اختلاف ہے مفسرِ بیضاوی نے تخصیصِ بیضاوی جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دس پر نقل فرمایا ہے اور یہاں اول احتجاج بدالی کا علا عظمت ہم وقون اجماعی ہم مجتن ضعیفن بعض لوگ مفسرِ بیضاوی فرماتے ہیں بعض لوگ اس آیت سے صرف اہلِ بیضاوی نے حضرتِ علی کی اولاد کی تخصیص کرتے ہیں مفسرِ بیضاوی فرماتے ہیں ان کا یہ استعلال کرنا ضائف ہے موجودہ دور کے مفسر ہیں صفحہ تفاثیر والے محمد علی صعبونی صاحب انہوں نے صفحہ نمبر جن نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو ستانوے پر صفحہ نمبر آٹھ سو چھیانوے پر اہلِ بیضاوی کی تفصیص میں لکھائے یا اہلِ بیتِ النبوہ نبی کے خروادے یہاں بناتے اربعہ بھی اور نبی کی بیویے بھی مراد ہیں تفصیلِ جلالِب کے اندر بلکل یہی بات لکھی گئی ہے جو اہلِ سننہ والجماعہ کا موقف ہے اور نورِ الانوار میں بار بار تفصیراتِ احمدیہ کا حوالہ آتا ہے اس تفصیراتِ احمدیہ کے اندر مُلَّا جیوان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فَنُقِلَ عَنْ اِكْرِمَا اندر مراد بھی کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اہلِ بیت کے حوالے سے نظریہ پیش کیا ہے وہ رابضیت اور شعیت کو ہوتا ہو سکتا ہے اہلِ سننہ والجماعہ کا نظریہ نہیں ہوتا ہو سکتا اور آپ اہلِ سننہ والجماعہ کے مقدری تھے لیکن نظریات آپ کسی اور کے پیش کر رہے ہیں اہلِ بیت کے حوالے سے علماء دیومن کا موقف یہ اہلِ بیت کو مانتے ہیں ان کی عظمت میں کتابیں بھی لکھتے ہیں جلسے بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں موقف جو اعتدار والا موقف ہے اس کو پیش کرتے ہیں کہ اہلِ بیت ہمارے سروں کے تابع تو ضرور ہیں لیکن اہلِ بیت کو تمسک بالکتاب اور تمسک بالسنہ کی طرح درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے بلکہ یہ جو قرآن کے ایک آیت حدیث پیش کر رہے تھے کتاب اللہ وعیت رتی تو کتاب اللہ وعیت رتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور میری اولاد کو مصدودی سے پکڑ لو علماء اہلِ سنہ والجمعہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول پر مانا چاہتے ہیں کہ کہ میرے جو گھر والے ہیں ان گھر والوں کی تم عظمت کو اور ان کے سلسلے میں تم راپت اور رحمت کو لازم پکڑو یہ اہلِ سنہ والجمعہ کا موقف ہے تمسک بالکتاب اور تمسک بالسنہ کی طرح اہلِ بیت کے حوالے سے اہلِ سنہ والجمعہ اس چیز کے قائل نہیں ہے یہ جو انہوں نے فکر پیش کی ہے یہ اہلِ سنہ والجمعہ کی تطن فکر نہیں ہے اور ان کے جو فرد آئے تھے وہ بات کرنے کے لیے ان کے حوالے سے دیکھیں ہمارا ایک شیر آ رہا ہے وہ ان کی اس بات کا جواب دے گا مولوی محمد احمد ممبئی آپ تمام حضرات شروع سے لے کر اب تک مکمل مناظرہ سماعات فرما رہے ہیں حقیقت حال آپ تمام حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ ترجمان پر ان کے مخالف اگرچہ اہلِ سنہ والجمعہ کی ترجمانی کا مدعی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو وہ اہلِ سنہ والجمعہ کی ترجمانی کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی فکر کسی اعتبار سے اہلِ سنہ والجمعہ سے مل کھاتی ہے بلکہ انہوں نے اس مرصبہ تو حد پار کر دی اور رافضیت اور شیریت کی ترجمانی کرتے ہوئے اہلِ بیت کی محبت میں ایسے غلو سے کام لیا ہے جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کا اہلِ سنہ والجمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ابھی چوچو کا مربع آئے تھے وہ اعتراتی والی روایت کو پیش کر رہے تھے لیکن مکمل انداز میں پیش نہیں کر سکے اور خلطیں مبحث کر کے چلے گئے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم کو تین چیزوں پر غور کرنا پڑے گا پہلی چیز کیا ہے کہ اس حدیث کا اہلِ سنہ والجمعہ کے ہاں مفہوم کیا ہے چنانچہ اس کا مفہوم مجھاہگر اسلام صاحب نے بیان کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ اہلِ تشیعوں نے اس حدیث سے کس بات پر اس دلال کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث کے انفاظ کیا ہے اور محدثین کے نزدیک اس حدیث کا مقام کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے سب سے پہلے میں ترجمال پر انہیں مخارف سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا حقیدہ شیعوں کے مطابق ہے یا نہیں سامین حضرات سے گزارش ہے کہ پروگرام بہت طویل نہیں باقی صرف ایک ایک فرد دونوں طرف سے باقی ہے لہٰذا پروگرام آخر تک سنیں آخر میں حکم مستخدم صاحب کا بیان ہوگا اس کے لئے آپ تمام حضرات یہاں بیٹھے رہیں پروگرام بہت طویل نہیں باقی صرف ایک فرد باقی ہے دونوں جانب سے میرا ترجمال فریض مخالف سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کا عقیدہ شیعوں کے مطابق ہے یا نہیں اگر آپ کا عقیدہ شیعوں کے مطابق ہیں تو بیان کیجئے اور اگر نہیں ہے تو اس حدیث کی شہید صحیح تشریح بیان کیجئے جو کہ جمہور اہل سنہ والجماعت نے بیان کی ہے اب تیسری بات رہ جاتی ہے کہ اس حدیث کا جمہور محدثین کے یہاں مقام کیا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس حدیث کی حیثیت کو بیان کروں محترم سامین اس حدیث کو حدیث السقلین کہتے ہیں جس کو متعدد صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے جن کی تعداد تقریبندس ہے لیکن روایت کے الفاظ میں باہم اختلاف ہے چنانچہ بعض روایت میں کتاب اللہ و سنتی اور بعض میں کتاب اللہ و سنت نبیہی کے الفاظ موجود ہیں لیکن یہ دونوں روایتیں صحیحین میں موجود نہیں اور جو مجھے کے مخالفہ کے روایت پیش کیے تھے کتاب اللہ و کتاب اللہ و عدرتی اس حدیث کا میں آپریشن کرتا ہوں چنانچہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ و عدرتی والی حدیث میں سے حضرت علی کی روایت کو لیتا ہوں حضرت علی کے یہ روایت علامہ موسیری کے حافل سیرہ جلت سات سفہ دو سو دفت پر ابن حجر کی علمطالب العالیہ جلت چار سفہ دو سو بابن پر امام تحادی کی شہرہ موسیر الاسار میں اسحاد ابن راہوے کے حوالے سے موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس لیے کہ اس کی سنت میں کثیر ابن زید ہے امام نسیر نے اسے ضعیف پران دیا ہے ابن حجر نے فرمایا کہ یہ آدمی بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا ابن حجر نے انہیں صدوق ان یختیوں کہا ہے کہ وہ آدمی سچا تو ہے لیکن غلطیاں کیا کرتا ہے دیکھئے یہ الزبت تعدیم سفہ آٹھ سے اکتالیس دوسری روایت حضرت زید ابن سابق کی ہے جو کہ مسند عابد حمید میں موجود ہے اس کی سنت میں ایک راوی یحیاء ابن عبداللہ الحمانی ہے ان پر قذب اور سجلے کی تحمت ہے اگر آپ خوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن حجر کی تحریب تحریب سفہ تیم سو لنانے پر بیکھیں دوسری روایت حضرت زید ابن عرقم کی ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے ترمیزی میں علامہ شجری نے ترطیب العمالی نے اور علامہ فسوی نے المعارفت والتحریب میں ذکر کیا ہے امام ترمیزی نے اگرچہ اس حدیث کو حسن غریبوں کہا ہے لیکن اس کی سنت میں اکرابی علی ابن منزر القوفی ہے امام مسئی نے اس کو خالی شیعہ کہا ہے اور اس کی سنت میں ایک دوسرا داری محمد ابن سلمہ ابن فضیل ہے محمد ابن فضیل ہے امام احمد نے اس کو امام احمد نے ان پر تشعیعوں کا حکم لگایا ہے ابن اقبان نے کتاب السقات میں اس راضی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ خالی شیعہ تھا امام ابو دعوت فرماتے ہیں کہ جلا ہوا شیعہ تھا حبیزم نے تحمیہ نے امام احمد کے حوالے سے ان کی تمام تر روایت تو صحیح پران دیا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام روایت میں جن میں کتاب اللہ ہی و اتردی کے الفاظ موجود ہیں ان کے اکثر تو رخزو سے سے خالی نہیں ہیں جب صورت حال یہ ہے تو مرانہ محضرم کا اس قدر اسرار اور ایسا مبالوہ حامل دعوی دعوی دے جا اور بلا دلیل نہیں تو اور کیا ہے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اہلِ محط کے اجمع تو کل بھی تسلیم کرتے تھے اور آج بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن اہلِ محط کے حوالے سے تصور آپ پیش کرنا چاہتے ہیں جو در حقیقت لابضیت اور شیعہ کا تصور ہے اس کو ہم نے نقل تسلیم کیا تھا آج تسلیم کرتے ہیں اس کو ہم نے نقل تسلیم کرتے ہیں